دوستو آنچ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک کو منتقل کرنے کے چار مضمون مقاصد کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا کیا حال ہوا اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے تو دوستو عبیدی حکومت کے چھٹے حکمران الحاکم کے اہد میں کچھ صرف پسند بدنیت رافیزیوں نے بادشاہ کو سبز باغ دکھائے کہ دنیا بھر کے مسلمان بدینہ منورہ پر روانہ وار پہنچتے ہیں کیوں نہ مصر میں گمبد خزرہ جیسا آلی شان گمبد تعمیر کیا جائے اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فارحو کا جسد خاکی مدینہ سے نکال کر نئے گمبد میں منتقل کر دیا جائے ایسا ہوگا تلوک زیارت کے لیے مدینہ منورہ کے بجائے مصر آیا کریں گے اور تمہارا نام دنیا میں روشن ہو جائے گا اور اہل مصر کی عزت کو چار چاند لگ جائیں گے دلتوالحاکی مشیروں کی ایاری کے چکر میں آ گیا اور اس نے مصر میں ایک فقید المثال امارت اور شاندار گمبد غیر معمولی دولت خرج کر کے تعمیر کر آیا جب وہ بیتالانکبوت یعنی مکڑی کا گھر پائے تکمیل کو پہنچ گیا تو اس نے اپنے ایک معتبر ساتھی ابو الفتو کو ناپاک پروگرام نافذ کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا مدینہ سے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک و مصر متقل کرنے کا تذکرہ اس قدر کسرت سے کیا گیا کہ ہر قصو ناکس بادشاہ کے مضبوم ازائم سے واقف ہو گیا ابو الفتوح جب مدینہ منورہ پہنچا تو اس کی ملاقات امائدین شہر سے ہوئی ان میں سے قاری نے سورہ توبہ کی آیت نمبر بالا تلاوت کی جس کے معنی یہ ہے اور اگر وہ لوگ اہد کر لینے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو کفر کے سرغنوں کو قتل کر دو بے شک ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں تم ان سے لڑائی کیوں نہیں کرتے جنہوں نے قسم توڑ دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے پہل کی ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ تعالی زیادہ لائک ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو سورہ توبہ کی آیات کی تلاوت نے پورے ماحول کو گرما دیا حضرین میں ایک عجیب و غریب قسم کا ولولہ پیدا ہو گیا اور وہ ابو الفتو کو کیفر کردار تک پہنچانے پر تیار ہو گئے تہا مدینہ تیبہ کے تقدس کو پیش نظر رکھ کر قتل کے اقدام سے باز رہے ابو الفتو یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر میرا سر قلم کر دیا جائے تب بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا مگر میں قبر مبارک کی طرف پورے ارادے سے ہاتھ تک نہیں اٹھاؤں گا کہتے ہیں کہ اس رات ایسی تیز تندو آنتھی آئی جس سے محسوس ہوتا تھا کہ قررہ ارز اپنی جگہ سے ہچ کر کہیں اور پہنچ گیا ہے ابو الفتو اس عبرتنات منظر کو دیکھ کر کام پوچھا اور اس کے دل سے بادشاہ کی جبر کا خیال کافور ہو گیا اس نے صدق دل سے اپنے ناپاک پروگرام سے توبہ کر لی اور خاموشی سے مصر واپس چلا گیا دوستو اس کے دوسری کوشش کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دھیانی کرواتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس سے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور موجود گھنٹی کلامت کو دبا دیجئے گا کیونکہ ہمارے چینل سرات الحق سوشل میڈیا پر وہ واحد چینل ہے جو کہ آپ کو اسلامی واقعات اسلامی پرسپیکٹف سے زندگی گزارنے کے طریقے اور آپ کی ڈیلی لیف سے متعلق معلومات فرام کرتا ہے جس سے آپ کی زندگی سمر سکتی ہے اس لیے آپ اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دوستو بڑھتے ہیں دوسری کوشش کی جانب کی دوسری کوشش کب کی گئی دوستو شیخ شمس الدین صواب رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک مخلص دوست جن کے امیر مدینہ سے گہرے تعلقات تھے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حلب کے رافزوں کی ایک جماعت امیر کے لیے قیمتی سامان اور عالی درجے کے تحائف لے کر پہنچی ہے حلب کے رافزوں نے امیر کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہمہ کی اجسام نکال کر لے جانے پر رضا مند کر لیا ہے امیر محصوف مذہبی بے حصی کے باعث ان کے چکر میں آ گیا اور انہیں اجسام قبر سے نکال کر لے جانے کی اجازت دے ری شیخ شمس الدین کہتے ہیں یہ سن کر میرے حواس اڑ گئے میں بھی اس فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک امیر کا قاسد مجھے بلانے آ گیا میں حاضر خدمت ہوا امیر نے حکم دیا کہ آج رات کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے تم ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور ان کے کام میں مداخلت نہ کرنا شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا جناب کہہ کر واپس آ گیا مگر سارا دن حجر مقدسہ کے پانس بیٹھا روتا رہا ایک لمحے کے لیے بھی میرے آنسو نہ تھمیں کسی کو حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا کہ میں کس مسیبت سے گزر رہا ہوں شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ اشاہ کے نماز سے فارغ ہو کر جب لوگ چلے گئے تو میں نے دروازے بند کر دیئے کچھ دیر بعد باب الاسلام جو میرے مدینہ کے گھر کے قریب تھا اسی طرف سے وہ لوگ آئے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں نے میرے مدینہ کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا وہ اندر آنا شروع ہوئے ان کی تعداد چالیس تھی وہ لوگ پھاورے قدال ٹوکریاں اور کھودنے کے دیگر آلات روشنی کے لیے شمع سانس لے کر آئے تھے شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ میں حیرانی و پریشانی کی عالم میں ایک طرف بیچھا رونے اور سوچنے لگا کہ یا اللہ تو قیامت برپا کر دے تاکہ یہ بدتنیت لوگ اپنے عزائم سے باز رہیں یہ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر بجر مقدسہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے اب یہ ممبر شریف تک پہنچے بھی نہ تھے کہ سازو سامان سمیت سب کے سب زمین میں تھز گئے یہ واقعہ سیدنا عثمان بن افان کی توسیق کے پہلے مغربی ستون کی جگہ کے قریب پیش آیا تھا امیر مدینہ لوگوں کی واپسی کے انتظار کر رہا تھا مگر زیادہ دیر گزر جانے پر اس نے مجھے طلب کی اور مجھ سے پوچھا کہ وہ لوگ نہیں آئے کیا تو میں نے کہا کہ وہ لوگ آئے تھے امیر نے دریافت کیا تو پھر کیا ہوا میں نے جو ماجرہ دیکھا تھا لفظ با لفظ سنا دیا مگر امیر مدینہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آسکتی تھی کہ انہیں زمین نگل گئی ہوگی امیر نے ذرا تیز و تنگ لہجے میں کہا ہوش والی بات کرو میں نے کہا جناب آپ تشریف لے چلیں اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں ابھی دھسنے کے آثار اور کچھ کپڑے وغیرہ نظر آ رہے ہیں امیر نے مجھے سخت تنبی کی کہ اس واقع سے کسی کو آگاہ نہ کرنا ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی احمد زکی پاشا المعروف بشیخ الارب مجلل حلال شمارہ نمبر انیسو بیس جل نمبر ستائیس میں ایک مضمون میں لکھتے ہیں یہ واقع جمال الدین مطری اور جمال الدین اسنوی سے منحول ہے احمد زکی پاشا کا کہنا ہے کہ جن مورخین نور الدین اور ان کے محاصرین اور جانشینوں کے حالات کلم بن کی ہیں انہوں نے سنجیدہ واقعہ کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا اس لئے ان کے خیال میں یہ واقعہ ایک بے بنیاد چھوٹی اور من گھڑت داستان سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتا تاہم ابواب تاریخ مدینہ کے مصنف علی حافظ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ واقعہ تھوڑی بہت تاریخی اہمیت ضرور رکھتا ہے مدینہ منورہ کی ایک مشہور شہرہ کا نام سقیف الرساس ہے یہ مسجد نبوی شریف سے جنوبی مغرب میں باب الاسلام کے قریب واقع ہے سقیف الرساس سیسے کا سائبان کہلاتا ہے ایک اور مقام دار الزیافہ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمال میں باب مجیدی کے قریب ہے اور اس میں ان کے جائے وقوع کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں اگرچہ شہر کی سڑکوں کو وسط دینے کی خاطر ان کو اب اس جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن مدینہ منورہ کی باشندوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سقیف الرساس اس مقام کے لیے معروف ہے جہاں حجر متحرہ کے چاروں طرف بنائی کی خندق میں سیسا ڈالا گیا تھا دار الزیافہ وہی جگہ ہے جہاں سلطان نور الدین نے مدینہ منورہ کی باشندوں کو مدو کیا تھا تاکہ مذکورہ دونوں مراکشی باشندوں کی شناف ہو سکے بعد میں یہ جگہ غریبوں کی آسائش کے لیے قائم پر دی گئی احمد زکی پاشا نے اپنے بیان میں مذکورہ حقائق کا تسلسل نظر انداز کر دیا ہے یہ بات بید از مکان نہیں کہ اس بات کو سیغہ راز میں رکھا گیا ہو اور جن مورخین نے سلطان نور الدین کے حالات قلم بن کیے ہیں انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا ہو المطری اور اسنوی کے بیانات میں اختلاف فطری عمر ہے کیونکہ دونوں مورخین نے واقعات گلم بن کرتے وقت ایک جدہ گانہ ترز اختیار کیا ہے دوستو تیسری کوشش کی بات کرتے ہیں یہ کوشش پانچ سو ستاون ہجری مطابق گیارہ سو باسٹھ کے دوران سلطان نور الدین زنگی کے دور میں کی گئی اس کے کرتا دھرتا نسرانی تھے سلطان نور الدین زنگی رات کو تحجید پڑھ کر سو گئے تھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو افراد کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے بچاؤ مجھے ان دونوں سے نجات دلاؤ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھ بیٹھے وضو کیا نماز پڑھی اور پھر سو گئے انہوں نے وہی خواب پھر دیکھا بیدار ہوئے نماز پڑھی اور سو گئے نور الدین زنگی نے تیسری بار پھر وہی خواب دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب سونے کی کوئی گنجائش نہیں نور الدین زنگی کا ایک خدا ترس وزیر جمال الدین المسلی تھا انہوں نے اس کے پاس پیغام بھیجا اور اسے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ مطلع کیا یہ سن کر جمال الدین نے سلطان سے کہا اب تمہارے یہاں بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں فوراں مدینہ منورہ کا رخ کرو اور اپنے خواب کو سیغہ راز میں رکھو وزیر جمال الدین ان کے رفاقت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے وزیر نے مسجد میں اہل مدینہ سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ سلطان نور الدین زنگی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں سلطان نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا پہلی رات انہوں نے اپنے گھر میں گزاری انہوں نے مشورہ کیا کہ گتھی کو سجانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے بلاخر تہ پایا کہ شہر کے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے اور ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں اس طرح مطلوبہ اشخاص کی پہچان کر کے انہیں گرفتار کر لیے جائے چنانچہ وزیر نے اعلان کر آیا کہ بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں وہ اہل مدینہ کو انعامات سے نواز نہ چاہتے ہیں لہٰذا ہر آدمی آئے اور سلطان کے سخاوت سے فیضی آب ہو لوگوں نے آنا شروع کیا شاہید حائف لے کر رفصت ہونے لگے بادشاہ تحفہ دیتے وقت ہر آدمی کو گہری نگزہ سے دیکھتا اور خواب میں دیکھی شکلوں کو تلاش کرتا شہر کے چھوٹے بڑے امیر غریب سب آئے سب نے شاہید حائف حصول کیے مگر جن کے جستجو سلطان نوردین زنگی کو تھی وہ شکل نظر نہ آئے آخر میں سلطان نوردین زنگی کے بار بار سوال پر لوگوں نے بتایا کہ بس مراکش کے دو شہری باقی بچے ہیں وگر نہ سب آ چکے ہیں یہ لوگ کس سے کچھ نہیں لیتے یہ سالے لوگ ہیں مالدار ہیں خیر خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں اس ان کا سلطان کا سینہ کشادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو بلائے جائے سلطان نوردین زنگی نے ان دونوں کو دیکھا تو وہ اسی شکل و صورت کے تھے جن کی شکلیں ان کے خواب میں آئی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نجات دلانے کی فریاد کی تھی سلطان نوردین زنگی نے انہیں دیکھتے ہی دریافت کیا کہ تم لوگ کہاں کے ہو انہوں نے کہا ہم مراکش سے تعلق رکھتے ہیں یہاں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں ضرورت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروس میں رہ رہے ہیں یہ ہمیں پسند ہے سلطان نوردین زنگی نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو تاہم ان دونوں نے سکوت اختیار کیا سلطان نوردین زنگی نے پوچھا کہ ان کا گھر کہاں ہے بتایا گیا کہ حجرہ شریف کے قریب رباد میں ہے بدینہ کے لوگوں نے ان دونوں کی بے حد تعریف کی انہوں نے کہا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں اکثر روزے میں ہوتے ہیں صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں باکیو الغرقت اور قبا کی زیارت کے لیے بھی آتے جاتے رہتے ہیں نوردین زنگی نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور اپنے گھر لے آئے سلطان نوردین زنگی بنفس نفیس ان کے گھر کا چکر لگاتے رہے اچانک انہیں گھر میں ایک چٹائی نظر آئی انہوں نے چٹائی اٹھائی تو اس کے نیچے سرنگ کھدی ہوئی نظر آئی سرنگ بہت گہری اور بہت دور قبر بارک تب پہنچ گئی تھی لوگ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے سلطان نوردین زنگی نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے اپنے حقیقت بتاؤں انہوں نے انہیں زدو کوپ کیا اس پر دونوں نے تسلیم کیا کہ وہ عیسائی ہیں انہیں عیسائی سلاطی نے مراکش کے حاجیوں کے کافلے میں شامل کر کے بھیجا تھا انہیں خواب دولت دی تھی اور انہیں حکم دیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اتھر کسی ترکیب سے چوری کر کے لائیں دونوں رات کے وقت کھلائی کرتے مٹی تھیلے میں بھر کر دونوں جنہد البقی کی زیارت کے نام پر وہاں چھوڑاتے دونوں اکتبید مدد تک اسی طرح قیام وزی رہے پھر جب حجرہ مبارکہ کی قریب پہنچ گئے تو بجلی چنکی اور زبردست ارتعاش پیدا ہوا ایسا لگا کہ پہاڑ اپنے جگہ سے اڑ جائے گا سلطان اردن زنگی ان کی ایمان سوز باتیں سن کر غصر سے بڑک اٹھے انہوں نے انہیں عبرتناک سزا دینے کا حکم جاری کیا اسی کے ساتھ سلطان اردن زنگی پر ایک عجیب و غریب رکعت آمیس کیفیت بطاری تھی انہیں یہ سوچ کر اپنے اوپر فخر محسوس ہونے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و شان خدمت پر انہیں معمور کیا اور انہیں اس قابل سمجھا کہ وہ یہ کام سر انجام دیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں دائے کا احسار کرنا بلکل نہ بھولیے گا